غسل ایک مخصوص انداز سے اپنے ارکان تے اپنی شرطہ دے نال پاک پانی دے نال پورے جسم نو تونا غسل جو کچھ واجب ہے تے کچھ جویں جویں جنابت دا غسل تے حیض تو پاک ہوندہ غسل ان دے جو کچھ سنت ہے جویں دو عیدہ دا غسل کرنا غسل دے عذاب جو ہے کہ تنہائی جو کرے پردیج کرے تے نظران تو او چلو کے یا اللہ رضی اللہ عنہ تو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نو بغیر لباس دے کلی جگہ تے غسل کر دے ہوں یہاں دیکھیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امبرتے چڑھے اور اللہ دی حمد سیانہ بیان کی تھی پھر کیا پیشک اللہ ہے اوالا ہے تے پردہ رکھا نہ لائے اور حیاء اور پردہ بوشی نو پسند کرتا ہے اگر تو آڈے جو کوئی غسل کرے تو پردہ کرے غسل دے عذاب جو ہے ایک اے وی ہے کہ اس راف تو بچے پانی نو زایا نہ کرے اور نہ ہی انو بلا ضرورت جڑھانا بہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے جڑے تحارت اور دعا چھا حادتوں ود جانگے علماء کرام دا اجماعہ کے پانی نو زایا کرن دی ممانت ہے حتیٰ کہ اگرچہ بندہ سمندر دے کنارے بھی کیوں نہ ہوئے غسل دے عذاب جو ایک اے وی ہے کہ وضو تو شروع کیتا جائے پورے جسم دے پانی بہائے اور جسم دے جوڑا اور بالن دی جڑا تک پانی نو پہنچائے ام المومینین عائشہ رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ انہوں نے کہا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت تو غسل کرتے تے اپنے ہاتھ دونتے پھر اس طرح وضو کرتے جویں نماز واسے کرتے نے پھر اپنے سیر دے اتے انگلیاں نال خلال کرتے اتھے تک کہ ملوم ہو جندہ کہ انہوں نے چمڑی اچھی طرح تو ہو لیا ہے تے پھر سارے سیر دے اتے پار تین چلو پانی ڈال دے ہو یہاں پورے جسم نو تو لیندے